ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے تو امید ہے کہ آپ کی ویڈیو پوری دیکھیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو پھر بینہ ڈائم کو ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے شینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید حصہ کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں نمبر ٹین گرین انٹرٹینمنٹ پر ایک ٹیلی فلم آنے جاری ہے جس کا نام ہے ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے اور یہ آئی آر کے فلمز کی ٹیلی فلم ہونے والی ہے ان کے اور جو ملٹی ورس یہ دو جو پرڈکشن آس ہے ان کے ڈرامے ہمیں جب بھی گرین انٹرٹینمنٹ پر دیکھنے کو ملے ہیں تو ان کی کہانی کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آؤٹ آف تا باکس ہوتی ہے چاہے مطلب بجٹ تھوڑا کم ہو لیکن کرینج نہیں ہوتی تو ان کی ٹیلی فلم جو ہے اس میں ہمیں نادی افکن اور جو چائلڈ ڈیکٹرس ہیں ہو رہے ہیں جو کہ نیلی زندہ میں ہمیں نظر آئی تھی اور بندش ٹو میں وہ دیکھنے کو ملیں گی گاؤں میں اس کا انوائرمنٹ سیٹ کیا گیا ہے اور اس کی شوٹنگ جاری ہے باقی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹیلی فلم ہمیں چودہ اگرس پر دیکھنے کو مل جائے گی باقی آپ اس کے لئے کتنے ایکسائیٹڈ ہیں مجھے تو نادی افکن سنو چندہ کے بعد بڑی اچھی لگتی ہیں آپ کتنا ویٹ کریں اس ٹیلی فلم کا مجھے ضرور بتائیے گا اس کے بعد نمبر نائن میں نے آپ کو لاس ویکلی ریوائنڈ میں بتایا تھا کہ اے آر وائی ڈیجیٹل پر ایک ڈراما نجار ہے جس کا نام ہے بھرم شاید میں نے آپ کو چینل تب نہیں بتایا تھا لیکن اب چینل بھی کنفرم ہو چکا ہے تو اس میں ہمیں ہنہ تاریخ محمد احمد صاحب سلمہ حسن بابر علی ارجمند رحیم ایسا نفزل جو کہ ریمبو کے بیٹے ہیں اور اب ہمیں اس میں تماشا ٹو کی کنٹیسٹنٹ زینب رضا بھی دیکھنے کو ملیں گی یہ ڈراما بیگ بین انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بن رہے یہ ایک سوبصیل ہونے والے اس کی شوٹنگ جاری ہے ابھی رائٹر ڈیریکٹر کنفرم نہیں ہوئے لیکن چینل اے آر وائی ڈیجیٹل اے کنفرم ہو چکا ہے یہ سیون پی ایم کا ڈراما ہوگا اور اس کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد نمبر ایٹ عمرو ایار کو لے کر دونیوز آئی ہیں ایک تو یہ کہ اس کا پری کوئل آنے جا رہا ہے مطلب یہ جو ابھی سیریز آئی ہے ابھی جو مووی آئی ہے اس کا ایک پری کوئل بھی آئے گا کہ یہ سارے کریکٹر کس طرح بنے یا بیک سٹوڑی کیا ہے اور دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے اس کو لے کر کہ یہ دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد پاکستان کی اب تک کی سیکنڈ ہائیسٹ گروسنگ مووی بن گئی ہے مطلب دا لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد ابھی تک جتنی بھی موویز آئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ بزنس اس نے کی ہے اور ابھی تک کا جو اس کا بزنس ہے وہ تقریباً ساڑھے تیرہ کروڑ ہو چکا ہے اور امید کرتے ہیں کہ لانگ رن میں یہ اچھا بزنس کرے گی لیکن اس کا بجٹ تھوڑا ہائی ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم اسے ایک ایوریج مووی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد نمبر سیون اپکمنگ ڈراماز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جیو ٹی وی کے ڈراماز کی بات کریں تو ہمیں دو ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے ایک دورے نایاب جس میں ہمیں مکال جولفکار اور عمر خان دیکھنے کو ملیں گی ڈرامی کی کہانی ڈیسینٹ لگ رہی ہے جیسی کلندر میں تھی اور کئی ڈراماز میں دیکھ چکے ہیں ویسی اس میں کہانی ہے تو یہ ڈراماز میں بہت جلد شدت کو ریپلیس کرتا نظر آئے گا عشق ہوا کی بات کریں تو اس کا اوائیسٹی آ چکا ہے پرموشن ریسٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ ڈراماز ہمیں جو جانسار آ رہے گے تین دن آ رہے گے تو اس کے ایک دن کو ریپلیس کرتا نظر آئے گا اور باقی جو دو دن ہے وہاں پر ہمیں سن میرے دل دیکھنے کو ملے گا تو سن میرے دل دلے نہیں ہوا ہمیں جانسار کی جگہ یہ دونوں ڈرامے عشق ہوا اور سن میرے دل دیکھنے کو ملیں گے بسمیل کی بات کریں تو پہلا ٹیزر کافی آؤٹسٹیننگ تھا اور یہ ڈراما میں رد کو ریپلیس کرتا نظر آئے گا بسمیل میں ہمیں حریم فاروق نومان اجاز سویرہ ندیم ساتھ قریشی اور کئی سپورٹنی ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے تو یہ ڈراماز جو ہیں وہ ہمیں تقریباً اگلے ایک ڈیڈ منت میں سٹارٹ ہوتے نظر آئیں گے اس کے بعد نمبر سیکس برزق کے بارے میں کافی کانٹروورسی ہو رہی ہے سمپل اور سیدھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں چکے اسلام میں حرام ہیں تو ان کو بالکل بھی نہیں دکھانی چاہیئے تھی اس کو مطلب پانچے اپیسوڈ جو ہیں ان کو دیکھ کر ساف ساف لگتا ہے کہ انہوں نے کانٹروورسی کرنے کی جان کے ٹھانی ہوئی تھی کہ ہر وہ چیز ڈالیں گے جس سے کانٹروورسی ہو اور یہ سیریز جو اسے زیادہ زیادہ ویوز ملے اس کو لیکر دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ماریا بی نے ان کے خلاف کیس کر دی ہے کہ انہوں نے ایسی چیز جو ہے وہ کیوں دکھا یہ پاکستانی میکرز ہیں ان کی سٹوری ہے انہوں نے ویب سیریز بنائی ہے صرف انڈیا پہ نہ چھوڑیں ان کے صرف چینل پہ چلی ہے باقی کارنامہ سارا ان کا ہے تو تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس کی جو نیکسٹ اپیسوڈ ہے سکسٹ اپیسوڈ جو کہ چھے اگس کو آئے گی وہ لاسٹ ہونے والی ہے یہ سیریز کی صرف چھے اپیسوڈ ہوں گی اور یہ ختم ہو جائے گی جب اس کے سیزن ٹو کی ویڈیو بنائیں گے تب اس کی ٹھیک تھاک لیں گے اور اچھا روست کریں گے فیلال اس کو لے کر جو تین اپ ڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے بعد نمبر فائیو نادیا خان جو ہیں انہوں نے جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لوگی کاس کو جوائن کر لی ہے اور وہ ہمیں سیکنڈ سیزن میں نظر آئیں گی جہاں پر ہمیں اتنی بڑی کاس دیکھنے کو مل رہی ہے آہاد اکرا ماہیرہ خان فواد خان بلال اشرف مایہ علی حمزہ علی عباسی اور کافی ساری بڑی کاسٹ ہانی آمیر وغیرہ تو اب وہیں پر نادیا خان بھی اس کاس میں جوائن ہو چکی ہے اور میرے سورسز کو مطابق پہلے سیزن کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ سیزن ہمیں تقریباً اگلے دو منت میں دیکھنے کو ملے گا سیکنڈ سیزن کی شوٹنگ جاری ہے اور تینوں سیزن کو جو ہے ایک ہی دفعہ میں شوٹ کر کے جان چھڑوا لی جائے گی اور ان کو دے دیا جائے گا نیٹفلکس کو اور وہاں پر اس کے تین سیزن جو ہے وہ وقفے وقفے کے ساتھ جو ہیں سٹریم ہوں گے تو یہ پاکستان کی پہلی سیریز ہے جو کہ پاکستان میں بنی ہے پاکستانی میکرز نے بنائی ہے اور نیٹفلکس پر آئے گی اس سے پہلے ہم نے ادھر ادھر کافی اپنی ویب سیریز کو سیل کیا ہے اور وہ بھی اچھے خاصے رسپونس کے ساتھ مطلب نکل کے سامنے آئی تھی تو امید کرتے ہیں کہ اگر دو مہینے میں ہمیں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کا جس کا سب ہی ویٹ کر دیں کہ دیکھنے کو مل جائے اس کے بعد نمبر فور ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی مطلب میرے مطابق میرے لیے کیونکہ میں انیمیٹڈ انیمے موویز کا بہت بڑا فین ہوں اور ایک پاکستانی مووی جو ہے وہ کئی موویز کو پیچھے چھوڑ کے اتنا اچھا بزنس کر جاتی ہے تو میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے تو گلاس ورکر جو کہ پاکستان کی پہلی انیمے ٹائپ مووی ہے اس نے تقریباً ایک ویک میں ایک کروڑ اور اکتر لاکھ کا بزنس کر لی ہے جو کہ بہت زبردست ہے اور امید کرتے کہ مووی لانگ رن میں تقریباً دھائی تین کروڑ کا بزنس کر جائے گی اور اچھا خاصا مطلب ریونی جنریٹ کر کے ایک ہٹ مووی ثابت ہوگی باقی میں آپ کو ارج کروں گا کہ آپ اس سے سینما میں جا کر لازمی دیکھیں یہ مووی آپ کو بورڈ نہیں کرے گی بلکہ آپ کو جیپنیز انیمے کا جو لیول ہے وہ لیول آپ کو ایک پاکستانی مووی کے ذریعے فیل کروائے گی اگر اس کا اچھا رسپونس آیا تو امید ہے کہ آگے بھی اور اچھی انیمیٹیڈ موویز بنیں گی اس کے بعد نمبر تھری ایک ڈراما نے جا رہا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل پر جس کی آج کل شوٹنگ جا وہ فل سونگ میں جاری ہے اس کے دو ٹائٹل ہیں ایک تو جو ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے وہ ہے یہ عشق لیکن جو میرے پاس سکرپٹ کی اوفیشل اور ایکسکلوسیف پکچر آئی ہے اس میں اس کا نام ہونے والا ہے یہ عشق نہیں آسان لیکن چونکہ اس نام کا پہلے آرڑی ڈراما آ چکا ہے تو شاید یہ ٹائٹل جاؤ چینج ہو کر صرف یہ عشق رہ جائے گا اس ڈرامے میں ہمیں شیریار منور اور عشنا شاہ کا کپل لیکنے کو ملے گا شوجہ آسد اور ماہ نور حیدر کا کپل لیکنے کو ملے گا جو اس سے پہلے ہمیں خیلی ڈرامے میں نظر آئے تھے شوجہ کافی اچھے ایکٹر ہیں تو میں تو ان کے اس ڈرامے کا بہت ویٹ کر رہا ہوں سپورٹنگ کاس میں ہمیں سبا فیصل، عرصہ غزل، آصف رضا میر، جاوید شیخ اور اب اس کی کاس کو فلک شہزاد نے بھی جوائن کر لیا ہے اس ڈرامے کو سادی اختل نے لکھا ہے اور اسے کاسیم علی مرید ڈیریکٹ کر رہے ہیں اور یہ ڈراما سکس سگما پلیس انٹرینمنٹ کے پروڈکشن تلے بن رہا ہے امید ہے کہ یہ ڈراما میں تقریباً اسی سال کے انتک دیکھنے کو مل جائے گا تو میں تو اس ڈرامے کا بہت ویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد نمبر ٹو ایک اور ڈراما نے جا رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو گرین پر آئے گا یا پھر جیو پر آ سکتے ہیں اس کا نام ہے جانشی اس نامے میں ہمیں آمنہ علیہ السفینہ اور رائمہ خان دیکھنے کو ملیں گے اسے کامران رفیق نے لکھا ہے اور اسے انجلین ملک ڈیریکٹ کر رہی ہیں اور یہ ڈراما ایور ریڈی پروڈکشن کے بینر تلے بنے ہے اس کی شوٹنگ جاری ہے باقی اس کے چینل کو لے کر یا آمنہ علیہ السفینہ کے اپوزٹ کون ہونے والے اس نامے میں اس کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد نمبر ون ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی جو آپ سوچے یہ وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے میں نے جو ایک ڈرامے کا وعدہ کیا تھا اے آر وائی ڈیجیٹل کے اس کی تو بھئی سختی سے مطلب مجھے منع ہو گیا کہ آپ اس کے بارے میں نہیں بات کر سکتے تو اگلے ویک کا انتظار کریں شاید تب تک چیزیں جو ہے وہ کنفرم ہو جائیں اور میں آپ کو بتا دوں بہرحال ایک نیوز آئی ہے میرے پاس سورسز کے مطابق کہ جو دو بڑے ڈرامے ہیں جیو ٹی وی کے ان کی شوٹنگ جو ہے وہ تقریباً ایک اور ڈیٹ مند کے اندر سٹارٹ ہونے والی ہے میں نے کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ کون سے ڈرامے ہے ایک ڈرامے کا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ محشر ہونے والا ہے اور دوسرا اوویس لی تیرے بین ہونے والا ہے تقریباً سپٹمبر کے میڈ میں یا سپٹمبر کے آخری دس دنوں میں تیرے بین ٹو کی شوٹنگ سٹارٹ ہونی ہے اور سپٹمبر کے بلکل سٹارٹ میں یا اگس کے آخر میں ہی محشر کی شوٹنگ سٹارٹ ہونی ہے کیونکہ ہجر کی شوٹنگ آلموس کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کا جو پوسٹ و ورک ہے وہ ہو رہے تو تیرے بین ٹو کی شوٹنگ اب شروع ہونے والی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہمیں تقریباً دسمبر یا جنوری تک دیکھنے کو مل جائے گا اب اس سے زیادہ یہ ڈیلے نہیں کر سکتے تو یہ ہیں اس ہفتے کی دس نیوز آپ ضرور بتائیے گا آپ کس پروجیکٹ کس ٹنا میں کس مووی کے لئے ایکسائٹڈ ہے یا آپ کا اس سیریز کو لے کر یا آج کے اپیسوڈ کو لے کر جو بھی فیڈبیک کو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ